بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں وجٹ یا ملکی اور صوبے کے حالات کی طرف اپنا نکتہ نظر پیش کروں سب سے پہلے تو ہمارے وہ کالیگز جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں جس میں ہمارے اپوزشن لیڈر صاحب ہیں ٹریجری بیجز سے بھی کچھ ہمارے ممبران ہیں اپوزشن سے کافی ہمارے دوست ہیں ان کے لیے اور اس ملک میں اور دنیا میں جو یہ وبا جس انداز میں پھیلی ہوئی ہے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ شفاق کاملاتہ فرمائے اور وہ لوگ جو اس مرض سے شہید ہوئے ہیں ان کے اللہ مغفرت فرمائے جنرل سپیکر صاحب شروع کروں گا اس شیئر سے مجھ سے خفیف ہیں میرے ہم سفر اس لیے میں داستانِ حید کھل کر کہتا ہوں ہمیشہ ہر سال کی طرح آج بھی بجٹ پر جو بحث ہو رہی ہے دو نکتے اور دو الفاظ شاید ہی کبھی بجٹ کی سپیچے ہوں جس میں وہ دورائیں نہ گئے ہوں عوام دوست بجٹ عوام دشمن بجٹ غریبی مٹاؤ بجٹ غریبی بڑاؤ بجٹ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور نجانے غریبوں کا کتنا فائدہ ہوا ہے غریبوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے اور کونسا بجٹ جو آج تک آیا ہے اس میں کتنے فیصد عوام دوستی کی جلک جو ہے ہمیں دکھائی دی ہو ممبران دوست ہو سکتا ہے وزراء دوست ہو سکتا ہے بیروکریسی دوست ہو سکتا ہے عسکریت دوست ہو سکتا ہے لیکن عوام دوست آج تک اس ملک میں بجٹ نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آنے کی امکانات ہیں اب اس ملک کے اس موجودہ بجٹ سے اگر دیکھا جائے بینیفیچری کون ہے اس سے آج کے بجٹ ٹوئنٹی اے ٹوئنٹی ون کا جو بجٹ آ رہا ہے اس کا بینیفیچری کون ہوگا وہ جس کو اس سے فائدہ ملے کیا غریب کو فائدہ ملے گا غریبوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دئیے گئے ہیں کیا عوام کے لیے مہنگائی کی جو کمر توڑنے والے تھے کیا انہی بجٹوں سے عوام کی کمریں چور چور نہیں ہوئی ہیں کیا جس کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے کہ جی سہت کی ہم بہتر سہولتیں لائیں گے تعلیم کے بہتر مواقع دیے جائیں گے اچھی تعلیم پینے کے لیے صاف پانی ذرات کا جدید نظام بے روزگاری کا خاتمہ معاصلات کا اچھا نظام جس میں روڈ اور سڑکے ہوں گی امن امان فوری اور سستہ انصاف یہ ہم حکومتوں کی جو ترجیہاتوں میں شامل ہوتی ہے اور پرائم نیسٹر سے لے کر وزراؤں تک یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے لیکن انصاف کہاں ملتا ہے یا انصاف کہاں بکتا ہے ملتا نہیں ہے اس ملک میں اس ملک میں آج دن تک کسی کو انصاف نہیں ملا کوڑیوں کے باؤ جو انصاف یہاں پہ بکا ہے اور خریدار بھی ہم ہیں ہم نے اس عوام کو مجمور کیا ہے وہ انصاف لے نہیں انصاف کو خریدیں اور منڈیوں میں جس طرح انصاف بکتا ہے شاید ہی اس ملک کے علاوہ کہیں بکتا ہو معاشی ترقی روزگار کے موقع ہم نے تو کہا ہے کہ ہم روزگار دیں گے لوگوں کو سنتیں روز بروز بند ہوتی جائیں آپ کی سب سے بڑی سنت جس کو اسٹیل ملک رہا جاتا تھا آج اس کے مزدور سرائپا اتجاج ہیں پرائیوٹائز کرائے جا رہا ہے اس کو ان لوگوں کو بے روزگار کرائے جا رہا ہے ان اس حلقے کے نمائندے یہاں پہ اتجاج کرتے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں جس طرح کہ آپ نے رولنگ دی ہمارے علی صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرنٹ ڈیسک جو ہیں چیرز بڑی ہوتی نوٹس لیتے لیکن سنجیدگی کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ حکومت بجٹ پیش کرنے میں جس دن پیش ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو جگہ نہیں ملے گی لیکن جس وقت تجاویزیں دی جاتی ہے جس وقت بیعث دی جاتی ہے تو خردوین سے ڈونڈنا پڑتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھے جنرل ڈیپٹی سویکر صاحب یہ تمام اس وقت ممکن ہے جب عوام کے حقیقی نمائندگی کا حق رکھنے والے فری این فیر الیکشن کے تحت جو ہے منتخب ہو کے آئیں جن کو عوام کا درد ہو جو عوام کی مجبوریوں کا ان کو احساس ہو جن کو عوام کی مصیبتوں کا احساس ہو بیٹھے بیٹھے صبح ام اٹھے رات کو ریزلٹ صبح صبح ریزلٹ آ گیا جی وہ جیت گیا ان کو احساس کبھی نہیں ہوگا جو ننگے پاؤں اس ان لوگوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر پولٹیکل سٹرگل جنہوں نے کیے جنہوں نے اپنی جانے گوائی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی جانے گوائی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی جانے گوائی ہیں ان کو یہ احساس ہوگا کہ بجٹ کی اہمیت کیا ہے وہ بجٹ سے کیا لینا چاہیے اور عوام کو کیا ڈیلیور کرنا چاہیے ہوتا ہوگا لیکن پچھلے دو سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ تجاویزیں تو ہم دیتے ہیں دلائل بھی دیتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے ڈیٹاز بھی لے کے آتے ہیں لیکن اثر کس کو ہوتا ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم ہائٹ پارک کورنر میں جو تقریریں کر رہے ہیں لندن میں ایک پارک ہے جس کو ہائٹ پارک کورنر کہتے ہیں اتوار کے روز ہر کوئی اپنا ڈبا اٹھا کے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور دل کی بڑا سے نکلتا ہے چاہے کوئی سنے یا نہ سنے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں پھر ایک اس ڈبے سے کھوکے سے اٹھتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فری ہے سب کے لیے اس ان ایوانوں کو ہم لوگوں جو ہے معذرت کے ساتھ ہائٹ پارک کورنر بنایا ہوا ہے جس میں نہ تجاویزیں لی جاتی ہیں اور وہ ممبر چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو اپنے ہلکے انتخاب سے منتخب ہو کے آئیں لوگوں کا احساس ہے ان میں وہ لوگوں کے احساس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں مہربانی کر کے آپ ان کی تجاویزوں کو حل تو نہیں کر سکتے کم سے کم نوٹ تو کر لیں اگر آپ لوگوں کے پاس کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس کلم نہیں ہیں ہم سب پروائیڈ کرنے کے لیے تیارے چندہ کریں گے ہم مولانا صاحب سے کہیں گے تمام مسجدوں میں اعلان کر لیں کہ کاغذ اور چندے ہی جو ہے کھٹے کر کے آپ لوگوں کے دے ان سے نوٹ فرمائیں یہ ایک دوسری بھی روایت رہی ہے ہر حکومت پچھلی حکومت کو مورز الزام تھیراتی ہے میں موجود حکومت کی بات نہیں کرتا پچھلی حکومت نے بھی یہ کیا ہوگا اس سے پچھلی حکومت نے یہ کیا ہوگا کہ جی یہ بدحال معیشت ہمیں ورسوں میں ملی ہے خالی خزانہ ہمیں ورسوں میں ملا ہے اگر اس کو آپ کھچتے جائیں ورسے ورسے میں یہ تو نائنٹی فورٹی سیون تک جا کے پہنچے آئے گی بات ورسہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا پھر تو آپ کہیں گے محمد قائد عظم محمد دلی جلدان نے جو ہمیں پاکستان خالی کھوکھلا کر کے دیا ہوا تھا آپ یہ کہیں کہ ہم میں نے کیا کیا ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہیں مجھے تو شک ہے جناب سپیکر اگلا بجٹ جب آئے گا کہیں ہم اس کو کرونا یا ٹڈی دل کے حوالے تو نہیں کر دیں گے کہ یہ ٹڈی یہ بجٹ جو ہمیں ورسے میں ملائے اس کی ذمہ دار کرونا تھی یہ والا بجٹ مطلب اگلے سال آکے یہ بولیں گے جو گئے ہوا بجٹ ہے اس کا ذمہ دار یا تو ٹڈی ٹڈی دل ہے یا کرونا ہے بجٹ سے پہلے چینی کا بوران تھا آٹے کا بوران تھا پیٹرول کا بوران تھا اشیاء خردنوش کا بوران تھا امن امان کا بوران تھا لوگوں کی گھروں میں جو ہے ان کی حفاظت کا بوران تھا لیکن اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا روزگار کے بجائے روزگار چھینہ جا رہے ان ایف سی ایوارڈ کی طرف جنرل سپیکر میں آؤں گا شاید مجھ سے قابل یہاں پر پارلمنٹیرین ہیں ان کی نظر سے یہ نہیں گزری ہوگی یا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا ہوا کیونکہ ہمارے یہاں کہتا ہے جو دودھ دودھ کا جلائے نہ وہ لسی بھی پھوک پھوک پر پیتا ہے منسٹر کی تقریر کا اگر آپ کسی ساتھی کے پاس ہے صفحہ نمبر پندرہ پر دیکھ لیں یہ ان کی تقریر ہے این ایف سی ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی شیف 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 اس یہاں پرنٹ اور سلپ آف ٹنگ نہیں یہ پالیسی ہے اور یہ پالیسی کے چرچے ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں میں اس ایوارڈ کے توسس سے حکومت اور منسٹر سے جو اس کی وضاعت چاہوں گا کہ یہ نظر ثانی کس طرح کی جائے رہی ہے کیا وہ باتیں جو کہی جا رہی تھی کہ ایٹین ایمینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے گا یہ اسی کا حصہ ہے یہ کس کی پالیسی ہے حکومت کی پالیسی ہے ان کی اتحادیوں کی پالیسی ہے یا کسی اور کی پالیسی ہے اس کی میں وضاعت چاہوں گا صوبوں کا جو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں کیونکہ کافی ساتھیوں نے اس پر بات کیے جہاں بلاو البٹو صاحب نے بھی اس پر کافی وضاعت کی تھی صوبوں میں جو این ایف سی کا جو حصہ ہے جس کو کم کیا گیا ہے سن دو ٹو تھاؤزن نائنٹین ٹوئنٹی میں تھا اس کا فگر میں آپ کو بتا ہوں ایٹ ون فور پوائن نائن فائف ملین جو اس سال گٹا کر سیون فور سیون فور ٹو زیرو 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 ملین کر دیا گیا ہے پنجاب کا ون سکس ون ون پوائن تری سکس فور ملین اس کو گٹا کر ون فور تھری نائن پوائنٹ ون ون سکس ملین کرا دیا گیا ہے خیبر پختونخوا جو پچھلے سال فائف تھری پوائنٹ ٹو فائف ون ملین تھا اس کو فور سیون سیون فائف ون نائن ملین کر دیا گیا ہے بلو سن ہم تو کس کاتے میں نہیں ہیں ہم تو بس چلے آ رہے ہیں جو ٹو نائن فور نائن ایٹ تھری تھا اب ٹو سکس فائف زیرو فائف فور کر دیا گیا ہے تعلیم ہائر ایڈوکیشن کے لیے سنائے جو بجٹ سویج میں ففٹین نائن انسٹھ ارب سے بڑھا کر چونسٹھ ارب کر دی گئی ہے بلو سن والے چیخ رہے ہیں آج بھی اٹھارہ کو بلو سن حکومت کا بجٹ پیش ہونا تھے جس میں آپ کی اتیادی بھی ہیں آپ خود بھی اس حکومت میں ہیں تیس ارب اس کی جو کٹوتی کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں جو پیکیجز دیئے گئے ہیں کشمیر کے لیے پچپن ارب گلگت بلو سن کے لیے بتیس ارب خیبر پختون خواہ کے لیے چھپن ارب سند کے لیے انیس ارب کے پیکیج دیئے گئے ہیں اور بلو سن بیچارے کو ایک چھوٹا سا پیکٹ دس ارب پیکٹ میں بولوں گا پیکٹ نہیں ہے ایک چھوٹا سا پیکٹ دے دیئے گئے دس ارب پی ایس ڈی پی جو لاسٹ یئر سکس انڈرین سکسٹی تھری بلین تھی اب اس کو گٹا کر سکس انڈرین فیفٹی بلین کر دیئے گئے پورے ملک کی پی ایس ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں جنرلڈ سپیکر صاحب آپ کا بھی تعلق اس بلو سان سے اور کراچی ٹو کوئٹا کوئٹا ٹو چمن اس راستے پر آپ نے بھی سفر کیا ہوگا اور آٹھ سو تیرہ کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے جس میں کراچی سے لے کر چمن تک جو زلے آتے ہیں لس بیلہ خزدار کلات مستون کوئٹا پشین اور چمن یہ تمام کے تمام اس روڈ پر آتے ہیں زلے ہیں یہ اور اس روڈ کو یہ بنایا تھا 1973 میں بنیاد رکھی گئی تھی سنٹو سنٹرل ٹریٹی آرگنازیشن کے تحت اس میں پاکستان ایران اور ترکی یہی ایک وائد جس کو آپ کہیں کہ ہائیوے جس کو جاتا ہے ایک روڈ اور پھر اس کو آر سی ڈی کا نام دیئے گیا ریجنل کوپریشن ڈیولمنٹ بلوستان میں شاہد ہی دہشتگردی سے جتنے لوگ ہلاک نہیں ہوئے ہوں اس روڈ پر روزانہ کی طرف لوگ ہلاک ہوتے ہیں ساڑھے چار ہزار لوگ اس روڈ پر حاجسات میں ہلاک ہوئے ہیں پچھلی پی ایس ڈی پی میں ہم نے ریکسٹ کی تھی کہ خدا کے واسطے ہمیں چھے لائن والا موٹروے نہیں چاہیے وہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کیونکہ وہ کشادہ دل آپ کے ہو سکتے ہیں ہم اتنے بڑے کشادہ روڈوں پر نہیں چل سکتے ہمیں صرف ڈیول کیریجوے دیا جائے ناس پی ایس ڈی پی میں جو رکھا گیا تھا اس پی ایس ڈی پی میں اس کو کرونا کھا گیا یا ٹی ڈی دل کھا گیا یہ اسی طرح بلوستان کو اپنے ساتھ چلائیں گے یہی ہے بلوستان کی اہمیت یہی ہے بلوستان کی احساس محرومیت کو ختم کرنے کے طریقے اور یہ روڈ آپ کے کوسٹل ہائیوی سے بھی جا کے کنیکٹ ہوتا ہے آپ کا جو سی پیک کا جو روٹ ہے بیسما سوراب سے یہ اس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ روڈ آپ کا رتو ڈیرو ٹو خزار اس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے اور آگے چل کے جو تفتان کا جو روڈ ہے جس کو تافتان کہا جاتا ہے بڑی ایک لذیذ روٹی ہوتی ہے کھانے کیلئے یہ اس تفتان سے بھی روٹ سے جو ہے نشکی سے آگے جا کے کنیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ ایک پی ایس ڈی بے میں جو سکیم رکھی گئی تو اس کو بھی آپ ڈراپ کرتے ہیں آپ کی بڑی نوازش آپ کی مہربانی جس فکر میں تھوڑا کرونا کی طرف آنگا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور ترقی آفتہ ممالک بھی ابھی تک اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کی جو بیسکس ضرورتیں تھیں احتیاط ڈائیگنوز ڈین ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ تو ابھی تک اس کا نکلا نہیں کوئی کہتا ہے سنا مکھی کھالو کوئی کہتا ہے کلوجی کھالو کوئی کہتا ہے پیاز کھالو کوئی کہتا ہے درق کھالو وہ سب سبزیاں کھا کھا کے ہمارے تو گردے فو فے لہ رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں نکل رہا لیکن جب یہ دنیا میں پھیلی تھی سب سے پہلے چائنہ میں پھر یہ پھیلتی ہوئی ہیران اور آپ کی اٹلی تک جا کے پہنچی جہاں پر کئی ہلاکتیں ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی یہ ایک وارننگ احتیاط نہیں کی اسی ایس ایو پیز جو اسو پیز جو اسو تھا ہمیں اڈاپٹ کرنی تھی آج ہم وہ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے تفتان کے بارڈر کو اس طرح کھول دیا شاید ہی کسی اکل مند نے کہا ہوگا کہ آنے دوئے نا ان لوگوں کو یہ جب آئیں گے کرونا آئے گی جس طرح اغوان ماجرین آئے تھے اس کے ساتھ ڈالر آئے تھے اس کے ساتھ بھی ڈالر آئیں گے جس طرح دہشتگرد آئے تھے طالبان کی شکل میں وہ آئے تھے اس کے ساتھ یہ ڈالر بھی آئیں گے نائن الیون کے بعد جو دوسرے کی جنگ کو آؤ اٹھا کے ہم نے اپنے ان میں ڈال دیا گروں میں پھیلا دیا شاید اس کے بدلے میں یہاں سے کچھ بیچ کے اور وہاں سے ہمیں ڈالر ملیں گے یہ نہیں ہوا تفتان کے بارڈر کو کھولنے کی اجازت کس نے دی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایران میں جو امواتیں ہوئی ہیں میں قطن اس پہ نہیں ہوں کہ وہاں پر جو لوگ زیارتی گئے تھے ان کو رکا جاتا ہے لیکن کچھ احتیادی تدابیر تو استعمال کرنی تھی دیکھے تھے آپ نے جو ان کے کیمپس تھے جن کیمپوں میں ان کو رکھا گیا تھا نارمل بندہ بھی ان کیمپوں میں جو ہے ٹینٹوں میں ایک دن تک نہیں رہ سکتا اگر اس کی ذمہ دار وفا کی حکومت ہے اگر اس کی ذمہ دار وفا کی حکومت کے ادارے ہیں اگر اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہیں میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی ایف آئی آر ان حکمرانوں اور ان پر کٹائی جائے یہی ان کے ذمہ دار ہیں ایک روڈ پر حادثہ ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر اگر اس ڈرائی آر پر کٹ سکتی ہے تو ان ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں بچے یتیم ہوئے ہیں گر اجڑ گئے ہیں ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹتی ان پر جہاں تک لوکس کا معاملہ ہے میرے خیال میں یہی محنہ تھا ڈیپٹی سپیکر صاحب ہم نے کہا تھا کہ جی یہ لوکس آرہا ہے ٹیڈی دل آرہا ہے اس کے لیے احتیاط کی جائے موسیقی